رسول اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں میں فال نکالنے کے تیر دے رکھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشرکوں کو غارت کرے خدا کی قسم انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ان بزرگوں نے تیر سے فال کبھی نہیں نکالی اس کے بعد آپ کعبے کے اندر تشریف لے گئے اور چاروں طرف تکبیر کہی آپ نے اندر نماز نہیں پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1601 حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمرت القضاء ساتھ ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مشرکوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کے ساتھ ایسے لوگ آئے ہیں جنہیں یسرب مدینہ منورہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تواف کے پہلے تین چکروں میں رمل تیز چلنا جس سے اظہار قوت ہو کرے اور دونوں یمانی رکنوں کے درمیان حسب معمول چلیں اور آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ سب پھیروں میں رمل کریں اس لیے کہ ان پر آسانی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو دو عبداللہ بن وحب نے خبر دی انہیں یونس نے انہیں ظاہری نے انہیں سالم نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ مکہ تشریف لاتے تو پہلے تواف شروع کرتے وقت حجرِ اسوت کو بوسا دیتے اور سات چکروں میں سے پہلے تین چکروں میں رمل کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو تین فلیح نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تین چکروں میں رمل کیا اور بقیہ چار چکروں میں حسب معمول چلے حج اور عمرہ دونوں میں سریج کے ساتھ اس حدیث کو لیس نے روایت کیا ہے کہا کہ مجھ سے کسیر بن فرقد نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چار زید بن اسلم نے خبر دی انہیں ان کے والد نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجرِ اسود کو خطاب کر کے فرمایا بخدا مجھے خوب معلوم ہے کہ تُو صرف ایک پتھر ہے جو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بوسا نہ دیتا اس کے بعد آپ نے بوسا دیا پھر فرمایا اور اب ہمیں عمل کی بھی کیا ضرورت ہے ہم نے اس کے ذریعے مشرقوں کو اپنی قوت دکھائی تھی تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا پھر فرمایا جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسے اب چھوڑنا بھی ہم پسند نہیں کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو پانچ یہیہ قطان نے بیان کیا ان سے عبیداللہ عمری نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا چب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں رکن یمانی کو چومتے ہوئے دیکھا میں نے بھی اس کے چومنے کو خواہ سخت حالات ہو یا نرم نہیں چھوڑا میں نے نافع سے پوچھا کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں یمانی رکنوں کے درمیان معمول کے مطابق چلتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ آپ معمول کے مطابق اس لیے چلتے تھے تاکہ حجرِ اسوت کو چھونے میں آسانی رہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر اپنی اونٹنی پر تواف کیا تھا اور آپ حجرِ اسوت کا استلام ایک چھڑی کے ذریعے کر رہے تھے اور اس چھڑی کو چونتے تھے اور یونس کے ساتھ اس حدیث کو دراوردی نے زہری کے بھتیجے سے روایت کیا اور انہوں نے اپنے چچا زہری سے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو سات عمرو بن دینار نے خبر دی کہ ابو شاہ ساتھ نے کہا بیتاللہ کے کسی بھی حصے سے بھلا کون پرہیز کر سکتا ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ چاروں رکنوں کا استلام کرتے تھے اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم ان دو عرقان شامی اور عراقی کا استلام نہیں کرتے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیتاللہ کا کوئی جز ایسا نہیں جسے چھوڑ دیا جائے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی تمام عرقان کا استلام کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو آٹھ لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم بن عبداللہ نے ان سے ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دونوں یمانی ارکان کا استلام کرتے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو نو زید بن اسلم نے خبر دی ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجرِ اسود کو بوسا دیا اور پھر فرمایا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسا نہ دیتا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو دس زبیر بن عربی نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حجرِ اسود کے بوسا دینے کے مطالق پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بوسا دیتے دیکھا ہے اس پر اس شخص نے کہا اگر حجوم ہو جائے اور میں عاجز ہو جاؤں تو کیا کروں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس اگر وگر کو یمن میں جا کر رکھو میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کیا آپ اس کو بوسا دیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1611 خالد حضانِ اکرمہ سے بیان کیا ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہو کر کعبے کا تواف کر رہے تھے اور جب بھی آپ حجرِ اسود کے سامنے پہنچتے تو کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1612 خالد حضانِ اکرمہ سے بیان کیا حدیث نمبر 1613 عمرو بن حارس نے محمد بن عبد الرحمان ابو الاسود سے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے عروہ سے حج کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ وضو کیا پھر تواف کیا اور تواف کرنے سے عمرہ نہیں ہوا اس کے بعد ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح حج کیا پھر عروہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد زبیر کے ساتھ حج کیا انہوں نے بھی سب سے پہلے تواف کیا مہاجرین اور انصار کو بھی میں نے اسی طرح کرتے دیکھا تھا میری والدہ اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے بھی مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی بہن عائشہ رضی اللہ عنہ اور زبیر اور فلاں فلاں کے ساتھ عمرے کا احرام بادا تھا جب ان لوگوں نے حجرِ اسوت کو بوسا دے لیا تو احرام کھول ڈالا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو چودہ ایک ہزار چھے سو پندرہ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا انہوں نے نافع سے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آنے کے بعد سب سے پہلے حج اور عمرے کا تواف کیا تھا اس کے تین چکروں میں آپ نے سائی رمل کی اور باقی چار میں حسب معمول چلے پھر تواف کی دو رکھت نماز پڑھی اور صفہ مروہ کی سائی کی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو سولہ انس بن آیاز نے بیان کیا ان سے عبیداللہ عمری نے ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیتاللہ کا پہلا تواف یعنی تواف قدوم کرتے تو اس کے تین چکروں میں آپ دوڑ کر چلتے اور چار میں معمول کے معافق چلتے پھر جب صفہ اور مروہ کی سائی کرتے تو بطن مصیل وادی میں دوڑ کر چلتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو سترہ ابن جریج نے بیان کیا اور انہیں عطان خبر دی کہ جب ابن حشام جب وہ حشام بن عبد الملک کی طرف سے مکہ کا حاکم تھا نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ تواف کرنے سے منع کر دیا تو اس سے انہوں نے کہا کہ تم کس دلیل پر عورتوں کو اس سے منع کر رہے ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے مردوں کے ساتھ تواف کیا تھا ابن جریج نے پوچھا یہ پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے یا اس سے پہلے کا انہوں نے کہا میری عمر کی قسم میں نے انہیں پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد دیکھا اس پر ابن جریج نے پوچھا کہ پھر مرد عورت ملجل جاتے تھے انہوں نے فرمایا کہ اختلاط نہیں ہوتا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ مردوں سے الگ رہ کر ایک الگ کونے میں تواف کرتی تھی ان کے ساتھ مل کر نہیں کرتی تھی ایک عورت وقرہ نامی نے ان سے کہا ام المومنین چلیے حجرِ اسود کو بوسا دیں تو آپ نے انکار کر دیا اور کہا تو جا چوم میں نہیں چومتی اور ازواجِ متحرات رات میں پردہ کر کے نکلتی تھی کہ پہچانی نہ جاتی اور مردوں کے ساتھ تواف کرتی تھی البتہ عورتیں جب قابعے کے اندر جانا چاہتی تو اندر جانے سے پہلے باہر کھڑی ہو جاتی اور مرد باہر آ جاتے تو وہ اندر جاتی میں اور عبید بن عمیر عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ سبیر پہاڑ پر ٹھیری ہوئی تھی جو مزدلفہ میں ہے ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ اس وقت پردہ کس چیز سے تھا عطا نے بتایا کہ ایک ترقی قبعہ میں ٹھیری ہوئی تھی اس پر پردہ پڑا ہوا تھا ہمارے اور ان کے درمیان اس کے سوا اور کوئی چیز حائل نہ تھی اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کے بدن پر ایک گلابی رنگ کا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1618 اروہ بن زبیر نے بیان کیا ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متاہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیمار ہونے کی شکایت کی کہ میں پیدل تواف نہیں کر سکتی تو آپ نے فرمایا کہ سواری پر چڑھ کر اور لوگوں سے علیدہ رہ کر تواف کر لے چنانچہ میں نے عام لوگوں سے الگ رہ کر تواف کیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بازوں میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ سورہ وطور وکتاب مستور قرد کر رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1619 تاؤس نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا تواف کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے شخص کے ہاتھ سے تسمہ یارسی یا کسی اور چیز سے باندھ رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے کٹ دیا اور پھر فرمایا کہ اگر ساتھ ہی چلنا ہے تو ہاتھ پکڑ کے چلو صحیح بخاری حدیث نمبر 1620 ابن جریج نے بیان کیا ان سے سلمان احول نے ان سے تاؤس نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کعبے کا تواف رسی یا کسی اور چیز کے ذریعے کر رہا ہے تو آپ نے اسے کٹ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1621 حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنایا تھا انہیں دسویں تاریخ کو ایک مجمع کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج بیت اللہ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا رہ کر تواف کر سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1622 صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے عمروں نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا کوئی عمرے میں صفا مروہ کی صحیح سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کعبے کا تواف سات چکروں سے پورا کیا پھر مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی اور صفا مروہ کی صحیح کی پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے میں بہتری نمونہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1623 عمروں نے کہا کہ پھر میں نے جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس کے مطالق معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ صفا مروہ کی صحیح سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 1624 قریب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور سات چکروں کے ساتھ تواف کیا پھر صفا مروہ کی صحیح کی اس صحیح کے بعد آپ کعبہ اس وقت تک نہیں گئے جب تک عرفات سے واپس نہ لوٹے صحیح بخاری حدیث نمبر 1625 امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں محمد بن عبدالرحمان نے انہیں عروا نے انہیں زینب نے اور انہیں ام المومنین حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے محمد بن حرب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو مروان یحیٰ بن ابی زکریہ غصانی نے بیان کیا ان سے ہشام نے ان سے عروا نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متاہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور وہاں سے چلنے کا ارادہ ہوا تو ام سلمہ نے کعبے کا تواف نہیں کیا اور وہ بھی روانگی کا ارادہ رکھتی تھی آپ نے ان سے فرمایا کہ جب صبح کی نماز کھڑی ہو اور لوگ نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائیں تو تم اپنی اونٹنی پر تواف کر لینا چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے باہر نکلنے تک تواف کی نماز نہیں پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چھ بیس عمرو بن دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے خان کعبہ کا سات چکروں سے تواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی پھر صفحہ کی طرف سعی کرنے گئے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو ستائیس یزید بن زوری نے بیان کیا ان سے حبیب نے ان سے عطا نے ان سے عروان نے ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ کچھ لوگوں نے صبح کی نماز کے بعد کعبے کا تواف کیا پھر ایک وعظ کرنے والے کے پاس بیٹھ گئے اور جب سورج نکلنے لگا تو وہ لوگ نماز تواف کی دو رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ناغواری کے ساتھ فرمایا جب سے تو یہ لوگ بیٹھے تھے اور جب وہ وقت آیا کہ جس میں نماز مکروح ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 1628 موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج دلو ہوتے اور غروب ہوتے وقت نماز پڑھنے سے روکتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1639 عبدالعزیز بن رفی نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تواف کر رہے تھے اور پھر آپ نے دو رکت تواف کی نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1630 عبدالعزیز نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو عصر کے بعد بھی دو رکت نماز پڑھتے دیکھا تھا وہ بتاتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے گھر آتے عصر کے بعد تو یہ دو رکت ضرور پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1631 خالد تحان نے خالد حضا سے بیان کیا ان سے اکرمہ نے ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا تواف اونٹ پر سوار ہو کر کیا آپ جب بھی تواف کرتے ہوئے حجرِ اسود کی نزدیک آتے تو اپنے ہاتھ کو ایک چیز چھڑی سے اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1632 عروہ نے بیان کیا ان سے زینب بنت عم سلمہ نے ان سے عم سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں بیمار ہو گئی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگوں کے پیچھے سے سوار ہو کر تواف کر لے چنانچہ میں نے جب تواف کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے بازوں میں نماز کے اندر وطورے وکتاب مستور کی قرد کر رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1633 عبیداللہ عمری نے بیان کیا ان سے نافے نے ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پانی زمزم کا حاجیوں کو پلانے کے لیے منا کے دونوں میں مکہ ٹھہرنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی صحیح بخاری حدیث نمبر 1634 خالد تہان نے خالد حضا سے بیان کیا ان سے اکرمانے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانے کی جگہ زمزم کے پاس تشریف لائے اور پانی مانگا حج کے موقع پر عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فضل اپنی ماں کے یہاں جا اور ان کے یہاں سے کھجور کا شربت لائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہی پانی پلاؤ عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیتا ہے اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے کہ مجھے یہی پانی پلاؤ چنانچہ آپ نے پانی پیا پھر زمزم کے قریب آئے لوگ کونے سے پانی کھینچ رہے تھے اور کام کر رہے تھے آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کام کرتے جاؤ کہ ایک اچھے کام پر لگے ہوئے ہو پھر فرمایا اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ آئندہ لوگ تمہیں پریشان کر دیں گے تو میں بھی اترتا اور رسی اپنے اس پر رکھ لیتا مراد آپ کی شانے سے تھی آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو پینتس یونس نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں مکہ میں تھا تو میری گھر کی چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا اس کے بعد ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا اسے انہوں نے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھر سینہ بند کر دیا اب وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آسمان دنیا کی طرف لے چلے آسمان دنیا کے در رغہ سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا دروازہ کھولو انہوں نے دریافت کیا کون صاحب ہیں کہا جبرائیل علیہ السلام صحیح بخاری حدیث نمبر 1636 مروان بن معاویہ فزاری نے خبر دی انہیں عاصم نے اور انہیں شعبی نے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تھا آپ نے پانی کھڑے ہو کر پیا تھا آسم نے بیان کیا کہ آکرمہ نے قسم کھا کر کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اونٹ پر سوار تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1637 امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی انہیں عروانے اور ان سے آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حجت الودا میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے اور ہم نے عمرے کا احرام باندھا پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو وہ حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے ایسے لوگ دونوں کے احرام سے ایک ساتھ حلال ہوں گے میں بھی مکہ آئی تھی لیکن مجھے حیز آ گیا تھا اس لیے جب ہم نے حج کے کام پورے کر لیے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عبد الرحمن کے ساتھ تنائیم کی طرف بھیجا میں نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے اس عمرے کے بدلے میں ہے جسے تم نے حیز کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے صحیح کے بعد احرام کھول دیا اور دوسرا تواف منا سے واپسی پر کیا لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا انہوں نے صرف ایک تواف کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1638 اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے نافے نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لڑکے عبداللہ بن عبداللہ ان کے یہاں گئے حج کے لیے سواری گھر میں کھڑی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس سال مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی اور آپ کو وہ بیت اللہ سے روک دیں گے اس لیے اگر آپ نہ جاتے تو بہتر ہوتا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے عمرہ کرنے صلعہ حدیبیہ کے موقع پر اور کفار قریش نے آپ کو بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا تھا اس لیے اگر مجھے بھی روک دیا گیا تو میں بھی وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج اپنے اوپر واجب کر لیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ مکہ آئے اور دونوں عمرہ اور حج کے لیے ایک ہی تواف کیا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو انتالیس لیس بن سعاد نے نافع سے بیان کیا کہ جس سال حجاج عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑنے آیا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس سال حج کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا کہ مسلمانوں میں باہم جنگ ہونے والی ہے اور یہ بھی خطرہ ہے کہ آپ کو حج سے روک دیا جائے آپ نے فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے ایسے وقت میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کر لیا ہے پھر آپ چلے اور جب بیدہ کے میدان میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ تو ایک ہی طرح کے ہیں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج بھی واجب کر لیا ہے آپ نے ایک قربانی بھی ساتھ لے لی جو مقام قدید سے خریدی تھی اس کے سوا اور کچھ نہیں کیا دسویں تاریخ سے پہلے نہ آپ نے قربانی کی نہ کسی ایسی چیز کو اپنے لیے جائز کیا جس سے احرام کی وجہ سے آپ رک گئے تھے نہ سر منڑوایا نہ بال ترشوائے دسویں تاریخ میں آپ نے قربانی کی اور بال منڑوایا آپ کا یہی خیال تھا کہ آپ نے ایک تواف سے حج اور عمرہ دونوں کا تواف ادا کر لیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1640 عمرہ بن حارس نے خبر دی انہیں محمد بن عبدالرحمان بن نوفل قرشی نے انہوں نے عروہ بن زبیر سے پوچھا تھا عروہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ معلوم ہے حج کیا تھا مجھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق خبر دی کہ جب آپ مکہ معظمہ آئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے وضو کیا پھر کعبے کا تواف کیا یہ آپ کا عمرہ نہیں تھا اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حج کیا اور آپ نے بھی سب سے پہلے کعبے کا تواف کیا جبکہ یہ آپ کا بھی عمرہ نہیں تھا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کیا پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے حج کیا میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے آپ نے بھی کعبے کا تواف کیا آپ کا بھی یہ عمرہ نہیں تھا پھر معاویہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا پھر میں نے اپنے والد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حج کیا یہ سارے اکابر پہلے کابہی کے تواف سے شروع کرتے تھے جبکہ یہ عمرہ نہیں ہوتا تھا اس کے بعد مہاجرین و انصار کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح کرتے رہے اور ان کا بھی یہ عمرہ نہیں ہوتا تھا آخری ذات جسے میں نے اس طرح کرتے دیکھا وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تھی وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تھی انہوں نے بھی عمرہ نہیں کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں لیکن ان سے لوگ اس کے متعلق پوچھتے نہیں اسی طرح جو حضرات گزر گئے ان کا بھی مکہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا قدم تواف کے لیے اٹھتا تھا پھر یہ بھی احرام نہیں کھولتے تھے میں نے اپنی والدہ اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ اور خالہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھا کہ جب وہ آتی تو سب سے پہلے تواف کرتی اور یہ اس کے بعد احرام نہیں کھولتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1641 اور مجھے میری والدہ نے خبر دی کہ انہوں نے اپنی بہن اور زبیر اور فلان فلان رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمرہ کیا ہے یہ سب لوگ حجرِ اسوت کا بوسا لیتے تو عمرے کا احرام کھول دیتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1642 عروہ نے بیان کیا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو سورہ بقرہ میں ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اس لیے جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کا تواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں قسم اللہ کی پھر تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی صفا اور مروہ کی صحیح نہ کرنی چاہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھتی جے تم نے یہ بری بات کہی اللہ کا مطلب یہ ہوتا تو قرآن میں یوں اترتا ان کے تواف نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں بات یہ ہے کہ یہ آیت تو انسار کے لیے اتری تھی جو اسلام سے پہلے منات بھت کے نام پر جو مشلل میں رکھا ہوا تھا اور جس کی یہ پوجہ کیا کرتے تھے احرام باندھتے تھے یہ لوگ جب زمانہ جاہلیت میں احرام باندھتے تو صفا مروہ کی صحیح کو اچھا نہیں خیال کرتے تھے اب جب اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالق پوچھا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہم صفا اور مروہ کی صحیح اچھی نہیں سمجھتے تھے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں آخر آیت تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو پہاڑوں کے درمیان صحیح کی سنت جاری کی ہے اس لیے کسی کے لیے مناسب نہیں کہ اسے ترک کر دے انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اس کا ذکر ابو بکر بن عبد الرحمن سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو یہ علمی بات اب تک نہیں سنی تھی بلکہ میں نے بہت سے اصحاب علم سے تو یہ سنا ہے وہ یوں کہتے تھے کہ عرب کے لوگ ان لوگوں کے سوا جن کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا جو منات کے لیے احرام باندھتے تھے سب صفا مروہ کا پھیرا کیا کرتے تھے جب اللہ پاک نے قرآن شریف میں بیت اللہ کے تواف کا ذکر فرمایا اور صفا مروہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جاہلیت کے زمانے میں صفا اور مروہ کا پھیرا کیا کرتے تھے اور اب اللہ نے بیت اللہ کے تواف کا ذکر تو فرمایا لیکن صفا مروہ کا ذکر نہیں کیا تو کیا صفا مروہ کی صحیح کرنے میں ہم پر کچھ گناہ ہوگا تب اللہ نے یہ آیت اتاری صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں آخر آیت تک ابو بکر نے کہا میں سنتا ہوں کہ یہ آیت دونوں فرقوں کے باب میں اتری ہے یعنی اس فرقے کے باب میں جو جاہلیت کے زمانے میں صفا مروہ کا تواف برا جانتا تھا اور اس کے باب میں جو جاہلیت کے زمانے میں صفا مروہ کا تواف کیا کرتے تھے پھر مسلمان ہونے کے بعد اس کا کرنا اس وجہ سے کہ اللہ نے بیت اللہ کی تواف کا ذکر کیا اور صفا مروہ کا نہیں کیا برا سمجھے یہاں تک کہ اللہ نے بیت اللہ کی تواف کے بعد ان کے تواف کا بھی ذکر فرما دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1643 عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا ان سے عبید اللہ بن عمر نے ان سے نافے نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تواف کرتے تو اس کے تین چکروں میں رمل کرتے اور بقیہ چار میں معمول کے مطابق چلتے اور جب صفہ اور مروہ کی صحیح کرتے تو آپ نالے کے نشیب میں دوڑا کرتے تھے عبید اللہ نے کہا میں نے نافے سے پوچھا ابن عمر رضی اللہ عنہ جب رکن یمانی کے پاس پہنچتے تو کیا حسب معمول چلنے لگتے تھے انہوں نے فرمایا کہ نہیں البتہ اگر رکن یمانی پر حجوم ہوتا تو حجرِ اسود کے پاس آ کر آپ آہستہ چلنے لگتے کیونکہ وہ بغیر چومے اس کو نہیں چھوڑتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1644 سفیان بن آینہ نے عمرو بن دینار سے بیان کیا کہ ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھا جو عمرے میں بیت اللہ کا تواف تو کر لے لیکن صفہ اور مروہ کی صحیح نہیں کرتا کیا وہ اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے انہوں نے جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا ساتھ چکروں کے ساتھ تواف کیا اور مقام ابراہیم کی پیچھے دو رکعت نماز پڑھی پھر صفہ اور مروہ کی ساتھ مرتبہ صحیح کی اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1645 ہم نے اس کے متعلق جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ صفہ اور مروہ کی صحیح سے پہلے بیوی کے قریب بھی نہ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 1646 عمرو بن دینار نے خبر دی کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا تواف کیا اور دو رکھت نماز پڑھی پھر صفہ اور مروہ کی صحیح کی اس کے بعد عبداللہ نے یہ آیت تلاوت کی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1647 عاصم اہول نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے آنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ لوگ صفہ اور مروہ کی صحیح کو برا سمجھتے تھے انہوں نے فرمایا ہاں کیونکہ یہ اہد جاہلیت کا شعار تھا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں پس جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان کی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1648 صفیان بن عائنہ نے بیان کیا ان سے عمرہ بن دینار نے ان سے عطا بن عبی رباہ نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا تواف اور صفہ مروہ کی صحیح اس طرح کی کہ مشرقین کو آپ اپنی قوت دکھلا سکیں حمیدی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ ہم سے صفیان بن عائنہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا کہا کہ میں نے آتا سے سنا اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث سنی صحیح بخاری حدیث تمر 1649 عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی انہیں عبدالرحمان بن قاسم نے انہیں ان کے باپ نے اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ میں مکہ آئی تو اس وقت میں حائزہ تھی اس لیے بیتاللہ کا تواف نہ کر سکی اور نہ صفہ مروہ کی سئی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح دوسرے حاجی کرتے ہیں تم بھی اسی طرح ارکان حج ادا کر لو ہاں بیتاللہ کا تواف پاک ہونے سے پہلے نہ کرنا صحیح بخاری حدیث نمبر 1650 موسیقی 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 موسیقی